نریات فرم میسرس انور براس محلہ خواجہ نگری کسرول مردباد کے مینیجنگ ڈائریکٹر ایکسپورٹرز کوارڈینیشن سوسائٹی کے وائس پریسیڈنٹ اور مشہور و معروف سماجی و ملی خدمتگار محمد انور نے سبھی مہانگر واسیوں اور سبھی دیش واسیوں کو آنے والے نئے سال سن دوہزار بیس کی ایڈوانس مبارک بات پیش کرتے ہوئے استمنہ کا اظہار کیا ہے کہ نیا سال سن دوہزار بیس سبھی کی زدگی میں خوشیاں خوشالیاں اور نت نئی کامیابیاں لے کر آئے انور صاحب 28 دسمبر کی شام کو اپنے آفس میں سٹی چینل 24 کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اس موقع پر مشٹر انور کے ساتھ ان کے صاحب زادے اور میسرس انور براس کے پارٹنر ابوزر انور بھی موجود رہے ایکسپورٹرز کوارڈینیشن سوسائٹی کے نائب صدر محمد انور نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اس وقت پورے نارتھ انڈیا میں کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے اور غریب و نادار لوگ بہت پریشان ہیں اس لیے سبھی صاحب خیر حضرات اور سادھن سمپن لوگ غریبوں و ضرورت مندوں کی زیادہ سے زیادہ اور بڑھ چڑھ کر مدد کریں انہوں نے سبھی لوگوں سے یہ گزارج بھی کی کہ اپنے شہر اور اپنی بستی میں ہر حال میں امن و امان قائم رکھیں کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں اور افواہوں پر ہرگز دھیان نہ دیں شانتی ویوستہ قائم رہے گی تب ہی دیش کا اور ہم سب کا وکاس ہوگا مشٹر انور نے کہا ہم نے سبھی نگر واسیوں اور دیش واسیوں کے لیے دو ہزار بیس کی آمد پر یہ امید کرتا ہوں کہ دو ہزار بیس ہمارے لیے نئی خوشیوں کا پیغام لائے اور ملک میں امن و امان قائم رہے جیسا کہ ہمارے مردبات میں بھی کافی لوگوں نے امن کا مظاہرہ کیا ہے اور قانون و اوستہ بنائے رکھی اور ایڈمیسٹریشن کو پورا پورا تعاون کیا ہے آپ نے امن و امان کی بات کی تو میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ آپ کے ہم سب کے علم میں ہیں تو عوام سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے میں عوام الناس سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ شہر کے اندر اور ملک کے اندر بھی امن و امان بنائے رکھیں لاؤ اینڈ آرڈر کی صورتحال کبھی بھی پیدا نہ ہونے پائے اور جو کچھ بھی اپنی بات ان کو کہنی ہے وہ پیسفل ہی کہیں اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی احتجاج یا اپنا جو بھی بات ہے وہ درج کرائیں تاکہ ایڈنسٹریشن کو بھی اور ملک کو بھی اور بالخصوص ہمارے ٹریڈ کو جو اس وقت ایک بہت ہی نازک دور سے بزرنا ہے اس کو کسی قسم کا ذرا سی غلطی سے اس کو بہت بڑا نفصان ہو سکتا ہے تو ہمیں اپنے ٹریڈ کو بھی بچانا ہے اپنے شہر کو اپنے ملک کو جو ایک سیٹیزن ہونے کے ناتے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں پوری کرنی ہے انور صاحب آپ سے ایک آخری سوال یہ کہ اس وقت کڑا کے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے غریب لوگ جو سنسادن ہین لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں کیا آپ ایل کرنا چاہیں گے اہل خیر حضرات سے میں جو ہمارے اہل خیر حضرات ہیں ان سے یہی اپیل کروں گا کہ غریبوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچیں اور حد تل امکان ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں اور جہاں جہاں ضرورت ہے جو بھی لوگ سامنے آئیں جن کا بارے میں یہ پتہ چلے کہ وہ سردی کے لحاظ سے ان کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے تو کوشش کریں کہ ان تک وہ چیزیں پہنچیں اور میں بھی بسات بھری یہ کوشش کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں اور سب لوگ کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کریں یوبا نریاتک اور سماس سے بھی ابو ذر انور نے بھی اس موقع پر سب ہی دیشواسیوں اور خاص طور سے یوباؤں کو نئے سال کی مبارک بات پیش کی اور امن و امان آپسی بھائی چارہ وگنگا جمنی تہذیب کو قائم رکھنے کی گزارش کی انہوں نے کہا ابو ذر صاحب آپ ایک یوبا نریاتک ہیں اور یہ نوجوانوں کا زمانہ ہے تو دیش بھر کے نوجوانوں سے اور خاص طور سے منظمات کے یوباؤں سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے اس موقع پر میں سب سے پہلے نئے سال کی مبارک بات دینا چاہوں گا اپنے یوباؤں کو ہپی نیو یہر ٹو آل اور کیا اپیل کرنا چاہیں گے ان سے شانتی وعبستہ قائم رکھنے کے حوالے سے امن و امان قائم رکھنے کے لیے میں بس یہی کہنے چاہوں گا کہ سب آپس میں شانتی بنائے رکھیں ملجود کرنا چاہیں اور ملجود کرنا چاہیں